اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا کون سا وزرعظم کس کیس میں گرفتار ہوا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں جمعیرات کو قومی احتساب بیورو نے سابق وزرعظم شاہد خاکان عباسی کو ایلن جی کی درامت کے سکنڈل میں گرفتار کر لیا پاکستان مسلم لیق نون سے تعلق رکھنے والے یہ دوسرے وزرعظم ہیں جنہیں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا ہے مجموعی طور پر شاہد خاکان عباسی پاکستان کے چھتے سابق وزرعظم ہوں گے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کے علاوہ جو وزرعظم کسی نہ کسی صورت میں گرفتار رہے ہیں ان میں سب سے پہلا نام تو حسین شہید سہروردی کا آتا ہے پھر ظلفکار علی بھٹو کا نام ہے ان کے بعد ان کی بیٹی بینظیر بھٹو کسی زمانے میں ان کے سخت مخالف رہنے والے میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی کے نام آتے ہیں حسین شہید سہروردی کا تعلق بنگال سے تھا پاکستان کی تحریک ازادی میں ان کا کافی اہم کردار تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد ان کے مسلم لیگ کی قیادت سے ایک تلفات پیدا ہو گئے تھے مشرقی پاکستان کے پہلے وزرعالہ خواجہ نظام الدین نے انہیں پاکستان دشمن اور انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا طویل سیاسی سفر کے بعد انہیں انیس سو چھپن کے آئین کے تحت پاکستان کا وزرعالہ بانایا گیا وہ بارہ سپتمبر انیس سو چھپن سے لے کر گیارہ اکتوبر انیس سو ستاون تک وزرعالہ رہے لیکن اسی سیاسی رہنما کو جنرل عیوب خان کی حکومت کے زمانے میں سن تیس جنوری سن انیس سو باسٹھ کو ایبڈو کی خلا برزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے الزام میں سیکیورٹی ایکٹ انیس سو باون کے تحت گرفتار کیا گیا انہیں کراچی کی جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا جب بنیادی جمہوریت کے انتخابات مکمل ہو گئے تو سہروردی کو انیس اگست سن انیس سو باسٹھ میں رہا کر دیا گیا حسین شہید سہروردی پانچ دسمبر سن انیس سو تریسٹھ میں بیرود کے ایک ہوتل میں پر اسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے پاکستان کے نوے وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کو تین سپتمبر انیس سو ستتر کو فوج نے مارچ انیس سو چوہتر میں ہونے والے نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا ٹرائل مقامی عدالت سے شروع کیا جانے کے بجائے لاہور ہائی کورٹ سے شروع کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اپیل کا ایک موقع کم ملا انہیں تقریباً ڈیر سال بعد لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے سزائے موت پانے کے بعد راولپنڈی کے ڈیالا جیل میں چار اپٹرل انیس سو انیاسی کو پھانسی دے دی گئی ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر جو کہ دو مرتبہ پاکستان کی وزارعظم رہی اپنے والد کی پھانسی کے بعد مختلف مددوں کے لیے نظر بند اور جیلوں میں قید رہی سب سے پہلے چھ ماہ کے لیے جیل میں اور پھر چھ ماہ کے لیے اپنے گھر میں نظر بند رکھی گئی اپرل انیس سو اسی میں انہیں رہا تو کر دیا گیا مگر مارچ انیس سو کیاسی میں زیاہ حکومت نے انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا جس کے لیے ظلفکار نامی تنظیم کی چانب سے پی آئی اے کی فلائٹ ہائجیک کرنے کو جواز بنایا گیا انہیں اس دوران سکھر جیل میں رکھا گیا اور تین سال بعد انیس سو چوریاسی میں رہا کر دیا گیا ان پر کوئی مقدمہ نہیں شلایا گیا اور نہ ہی انہیں کوئی سزا ہوئی یہ ان کے زندگی کی آخری جیل تھی تین مرتبہ پاکستان کے وزارعظم رہنے والے نواز صریف کو سب سے پہلے اس وقت گرفتار کیا گیا جب انیس سو نینانوے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پروید مشرف نے ان کی حکومت کا تقتہ الٹ دیا تھا انہیں بھی راولپنڈی کے ڈیالا جیل میں رکھا گیا جس دوران ان پر ہیلیکاپٹر خریداری کے دوران ٹیکس کی ادم ادائیگی کرپشن اور تیارہ سازش کیس میں عمر قید جرمانی اور پانچی کی سزا سنائی گئی اس دوران مبینہ طور پر سعودی عرب کے شاہ فہد کی درخواست پر پاکستان کی فوجی حکومت نے انہیں اس شرط پر رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کی کہ وہ دس سال تک پاکستان جبکہ اکیس سال تک سیاست میں واپس نہیں آئیں گے دوہزار سات میں وہ پاکستان واپس آئے اور دوہزار تیرہ قیام انتخابات کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وزارعظم بنے اس رامباد کی اتضاب عدالت نے چھ جولائی دوہزار اٹھارہ کو انہیں ایون فیلڈ ریفنس میں سزا سنائی مگر وہ ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے فوری طور پر گرفتار نہیں ہو سکے تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو عام انتخابات سے صرف دو ہفتے قبل وہ پاکستان لوٹے جہاں انہیں ائرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالا جیل میں بھیج دیا گیا فیل وقت وہ لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں مقید ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یوسف رزا گھلانی کو فروری دوہزار ایک میں نیب نے اختیارات کے نجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بحثیت سپیکر قومی اسمبلی انیس سو تریانوے سے انیس سو ستانوے کے دوران اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا انہیں جون دوہزار دو میں ہتصاب عدالت نے پانچ سال قید با مشکت کی سزا سنائی جسے ان کی گرفتاری کے دن سے گنا گیا مگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی سن دوہزار بارہ میں چھبیس اپریل کو یوسف رزا گھلانی پاکستان کے پہلے وزرعظم قرار پائے جب انہیں توہینی عدالت کے جرم میں چند لمحوں کی قید کی سزا دی گئی وہ مجرم قرار پائے اور چند دنوں بعد ایک اور عدالت نے اس سزا کی بنا پر انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نا اہل قرار دے دیا اور وہ وزرعظم بھی نہ رہے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے